ایورو سٹوڈیوز کی چھت پر ہونے والی فلم کی ایکسپندی میں اداگرد زشان سکندر، اسلم گڑا، مسود اختر اور ماریا کمال سمیت ایکسٹرا فنکاروں کی کسیر تعداد میں حصہ لیا فلم کو سیچویشنز کے مطابق سکت دوب میں ایکسپند کرنا مقصود تھا جس کے باعث فنکاروں کا گرمی سے برا حال ہو گیا ہدایتکار حسن اسکری خود چھوٹنگز کے لیے فنکاروں کو سین سمجھاتے رہے اور پکچرائز بھی کراتے رہے فلم کی کہانی دہشت گردی پر مبنی ہے، فلم کے پرڈیوسر اسلم گڑا کا کہنا تھا کہ وہ نئے فنکاروں پر مشتمل کم بجٹ کی فلم منا رہے ہیں چاہے چھوٹے بجٹ کی فلم ہے لیکن انشاءاللہ ایک میاری فلم ہوگی اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیرھ کروڑ دو کروڑ دہی کروڑ تین کروڑ فلم پر لگا دی ہے تو میں یہ سمجھ دوں کہ پاکستان میں ایک کروڑ میں بھی فلم ایک اچھی فلم من سکتی ہے تو انشاءاللہ چانہ تیلی پر ایک اچھی فلم ثابت ہوگی حسن اسکری کے کہنا تھا کہ لولی ووڈ کو بولی ووڈ کی نقل نہیں کرنا چاہیے بلکہ کم وسائل میں رہتے ہوئے میاری فلمیں منانی چاہیے سب سے اہم چیز ہے وہ ہمیں وہ نقل نہیں کرنی چاہیے بھونڈی قسم کی نقل نہیں کرنی چاہیے اپنے ہم سایا ملکی ہم آئیٹم سانگ ڈالیں we can't afford وہ ان کا ایک آئیٹم سانگ اتنی مالیت کا ہوتا ہے اتنے بجٹ کا ہوتا ہے جتنے میں ہم پوری فلم بناتے ہیں سو ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے سکریپ پہ کہانی پہ اس پہ ہمیں کرنی چاہیے توجہ دینی چاہیے اگر وہ مضبوط ہے تو محدود وسائل کے ساتھ بھی آپ ایک اچھی فلم بنا سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے لولی ووڈ انڈسٹری کے حالات جیسے بھی ہو فلمساز اور ہدایت کار فلمیں بنانے کی تقدم میں رہتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت فلم انڈسٹری کو وسائل فراہم کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ میاری فلمیں بن سکیں کیمرمن زہین ملک کے ساتھ زہین مدنی سٹی فورٹی ٹو